معزز ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا امام خوشہدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عرصہ تک دعوت کا سمان تیار کیا پس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی اس مچھلی نے وہ سمان جو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عرصہ تک جمع کیا تھا ایک ہی دفعہ میں کھا لیا اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھاتی ہے تو مچھلی نے کہا کہ میرا روز کا کھانا اس سے تین گناہ زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے سوا کچھ کھانے کو نہیں دیں گے بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اب میں آپ کی دعوت کی وجہ سے بھوکھی رہوں گی معزیز ناظرین علامہ دامیری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسط کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جیسا جلیل و قدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ بھی نہ بھر سکا بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے ناظرین گرامی آئیے اب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا محسوس دوستوں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ یوں اشارت فرماتا ہے اور زنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے نراز ہو کر غصے میں چل دئیے تھے اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر داروگی نہیں کریں گے آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصور وار ہوں اور ہم نے یہ دعا قبول کر لی اور ہم ان کو غم سے نجات بکشنے والے ہیں معزیز خواتین و حضرات مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیناوہ کی طرف بھیجا بس آپ علیہ السلام نے نیناوہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہ کی اور اپنے کفر و شرک پر بڑھتے چلے گئے جب ایک طویل مدد گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو تین دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے تو انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کی جذبات پیدا کر دیئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم ہوئے اور آجزی کے اظہار کے لیے ٹارٹ کے لباس پہن دیئے اور سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی طلب کرنے لگے بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا الگرز آپ علیہ السلام قوم سے نراز ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی ہج کولے کھانے لگی اور موجوں کے بھور میں فس گئی اور بوجل ہو گئی قریب تھا کہ سب غر کھو جاتے تو سب کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ سب آپس میں قرآن دازی کرتے ہیں جس کا نام آگیا اس کو کشتی سے نکال دیں گے تو پس قرآن دازی میں آپ کا نام نکلا مگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے دوسری دفعہ قرآن دازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا اب وہ معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو صحیح سلامتی کے ساتھ نگل لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا اور حکم دیا مچھلی کو کہ آپ علیہ السلام کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی کو نہ توڑے چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت نگل لیا پھر وہ مچھلی سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئی جب مچھلی سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آہٹ سنی جو کہ اللہ کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کہ یہ سمندر کی مخلوقات کی تصویح ہے یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تصویح سنی تو فرشتوں نے کہا اے پرورتگار ہم دور دراز سے زمین میں سے ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کیا ہوا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے اور روزانہ آپ کی خدمت میں امن سوالے لاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تو فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بیمار کی حال میں ڈال دیا معزز ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بے آبو گیا اور چٹیر میدانوں میں ڈال دیا جو درختوں پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا وہ ایسے بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھرے میں جان بننے کے بعد بچہ ہوتا ہے اور اس کے عزا اچھی طرح واضح نہ ہو مگر یہ کہ آپ علیہ السلام کے عزا میں کسی بھی طرح کا نقصان واقعہ نہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قدو کے بیل کے سائے میں پہنچا دیا اور ایک پہاڑی بکڑی آ کر روزانہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے اور قدو کے بیل اگانے کی مسلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے قریب مکھیا نہیں آتی جس طرح قدو کے بیل کا عرق کسی جگہ پر چھڑک دیا جائے تو وہاں مکھیا نہیں آتی چنانچہ آپ علیہ السلام اس قدو کی بیل کے نیچے صحت یاب ہونے تک قیام فزیر رہے اور آپ علیہ السلام کا بدن درست ہوتا گیا معزز دوستوں اگر کوئی شخص مچھلی کو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی ناظرین محترم اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں مچھلی کو دیکھنا ایسا ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا اگر خواب میں کوئے سے مچھلی نکالتے ہوئے دیکھا تو صاحب خواب لوتی ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں صاف پانی سے مچھلی کا شکار کر رہا ہو تو اس کو لڑکے کی بشارت ہے اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص دینی دعوت کو قبول کرے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی بڑی مچھلی کو خواب میں دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جبکہ چھوٹی مچھلی کو خواب میں دیکھنا علائم و مسائب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت کے بجائے کانٹیں زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو کھانے میں بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے اور اگر خواب میں کسی شخص نے آلات کے ذریعے تازہ مچھلی شکار کی تو وہ رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسے حاصل کر لے گا ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین